نمسکار دوستو سواگت ہے ہماری اس یوٹیوب چینل پہ تو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر آپ کو پتا ہے کہ ایک چینل پر آپ کو ہمیسا نئے بزنیس کے بارے میں آئی ڈیو بتائے جاتے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت اچھا اور ایک ساندار بزنیس لے کر حاجر ہو چکا ہوں یہ بزنیس آپ دوستو کروگے تو آپ بہت ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں ایک مہینے میں آپ دس لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو جو بزنیس بتانے والا یہ رو جانا چلنے والا بزنیس ہے جو میں آپ کو پیپر کا بزنیس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیپر کا بزنیس کیسے کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو پتاؤں گا کہ پیپر ہے جو وائٹ پیپر ہے یا گتہ ہے یہ ہر جگہ چلتا ہے اور چاہے چرکاری دفتر ہو یا چاہے کورٹ ہو یا کچیری ہو تو جہاں پر بھی سرکاری کوئی بھی کاریال ہے جہاں پر سب سے زیادہ پیپر کیا ہو سکتا ہوتی ہے یا تک کی دکاندار تک بھی پیپر کیا ہو سکتا ہوتی ہے جو بھی سوٹے سے بڑا دکاندار ہے اس کے پاس پیپر انیواری ہونا ہے کیونکہ چھوٹی اور بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لکھنے کے لیے پیپر کیا ہو سکتا پڑتی ہے تو دوستو یہ سب سے زیادہ چلنے والا بسنے سے اور کم روپے میں یہ سور ہونے والا بسنے سے بہت ہی ساندار بسنے سے پیپر کہاں پر تیار کیا جاتا ہے آپ کو یہ پیپر کہاں سے خریدنا ہے پھر مارکیٹ میں آپ کو سیل کرنا ہے یا آپ اس کو ویدیسوں میں بھی بیس سکتے ہیں اور اچھے منافعے آپ کما سکتے ہیں آپ آشٹیلیا میں سیل کر سکتے ہیں اس کو بیس سکتے ہیں اور آپ تھائیلینڈ میں بیس سکتے ہیں پاکستان میں بیس سکتے ہیں آپ بھارت میں رہ کر کسی بھی راجی یا کسی بھی الگ دوسرے دیس میں بھی آپ ان کا بزنیس کر سکتے ہیں بہت ہی اچھاندار بزنیس ہے کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بزنیس کیسے کیا جاتا ہے یا ان کو آئیڈیا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو خریدنا کہاں سے ہے اور پھر اس میں کتنے روپے لگانے ہوگے تب ہی آپ اس کو بزنیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو سرکاری ڈوکومنٹ کیا سکتا ہوگی یا نہیں ہوگی تو دوستوں میں سب سے جروری آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ ویدیسوں میں اس کا بزنیس کرنا چاہتے ہیں مال لیا کہ آپ بھار سے بزنیس کر کے مال کو آپ تھائیلینڈ بیجنا جاتے ہیں تو آپ کو کچھ سرکاری ڈوکومنٹ کروانا ہوگا اگر آپ یہاں سے نوکل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈوکومنٹ بنانے کی او سکتا نہیں ہے سیدھا آپ مال میل سے خرید کر مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں تو دوستوں بہت ہی اچھا اور ساندار بزنیس ہے آپ کو میں اس ویڈیو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو پورا دیکھنا اور آپ اس بزنیس کو 20-30,000 روپیم شروع کر سکتے ہیں اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں اب سب سے جروری بات ہے کہ پیپر کا اگر آپ بزنیس کرنا چاہتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو پیپر سے کافی ایسی چیزیں ہیں جو بنائی جاتی ہے اگر آپ بڑے گتے کا بزنیس کروگے تو آپ اس میں زیادہ پیسے نہیں کما سکتے آپ کو کیول پیپر کا ای بزنیس کرنا ہے اس میں آپ پیپر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو پیپر کو خریدنا ہے پھر آپ کو مارکیٹ میں ریٹیل میں سیل کرنا ہے آپ کو نہ تو کسی ہالسول کو بیچنا ہے اور نہیں آپ کو کسی مارکیٹ میں سیل کرنا ہے آپ کو کیول ریٹیل میں بیچنا ہے آپ ان کو سروع کیسے کریں گے اگر آپ چھوٹے ادیو کرنا چاہتے ہیں آپ سوٹے آدمی آپ کے پاس اگر پندرہ سے بیس جار روپے آپ کے جیب میں ہیں تو آپ یہ بسنس اب بھی شروع کر سکتے ہیں اور آپ ایک لاکھ روپے ایک مہینے میں آرام سے کما سکتے ہیں تو ساندار بسنس ہے آپ پیپر کو کہاں سے خریدیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ کو کہاں کہاں پر ان کو بیچنا ہے وہ بتاؤں گا پوری آپ کو جانکار اس ویڈیو ملے گی اگر آپ ویڈیو پورا دیکھو گے تو دو جار بائیس میں سب سے زیادہ پیسے کمانا والا یہ پیپر کا بسنس ہے پنچانوے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ پیپر کا بسنس کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ پیپر ایک ایسی چیز ہے جو دکھنے میں بہت ہی چھوٹی چیز دکھتی ہے ان کو لگتا ہے کہ چھوٹا بسنس ہے لیکن یہ بہت ہی بڑا بسنس ہے تو دوستوں آج ہی آپ پیپر کا بسنس کر سکتے ہیں اس کی سب سے جروری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپر کا جو کچھا مال تیار ہوتا ہے اس کے بعد میں پیپر فیکٹری کے اندر تیار کیا جاتا ہے یہ جب دو جگہ تیار ہوتے ہیں اس میں سب سے کچھے مال کی بات کریں تو گجرات کے اندر کچھا مال تیار کیا جاتا ہے اس میں بڑودرا اور سورت نوساری واپی احمدواج راجکوٹ ان چلوں میں کچھا مال تیار ہوتا ہے اس کے بعد میں بڑے فیکٹری کے اندر جاتا ہے جہاں پیپر تیار ہوتے ہیں اس کے بعد میں گورکپور میں بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں یو پی میں کافی ایسے جہاں بڑے جلے جہاں پر ان کی کافی بڑی فیکٹریہ ہیں کرنا ٹک میں اور ہیدر آباد میں بھی ان کی کافی اچھی فیکٹریہ ہیں جہاں پر ان کو پیپر کو تیار کیا جاتا ہے آپ کو کان سے خرید رہا ہے آپ یا تو گورکپور سے خرید سکتے ہیں یا آپ کرنا ٹک سے خرید سکتے ہیں یا آپ ہیدر آباد سے خرید سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ پیپر خریدنے ہوگے کیونکہ گجرات میں تو کچھا مال ملے گا آپ کو تیار مال نہیں ملے گا اگر آپ کو تیار مال خریدنا ہے تو آپ کو یا تو گورکپور یا کرناٹک یا حیدر آباد حیدر آباد میں کافی ایسے جو چھوٹے بیپار یہ جو مارکیٹ میں بزنیس کرتے ہیں آپ ان سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن ان سے اگر آپ مال خرید کر یہ پیپر آگے مارکیٹ میں سیل کروگے تو آپ آپ اچھے پیسے نہیں کما سکتے آپ کو سیدھا میل سے ہی خریدنا ہے جہاں پیپر کو بنایا جاتا ہے تو دوستوں اس کے بعد میں آپ کو کہاں کہاں پر سیل کرنا ہے آپ کو سیلنگ کرنا ہے چھوٹے اوڈیوگ ہے ہر جگہ یہ پیپر کے او سکتا ہوتی ہے جتنے بھی دکاندار ہے وہاں پر سیل کر دینا ہے اس کے بعد میں ای میتر کی دکان ہے وہاں پر سیل کر دینا اور سرکاری کاریال ہے وہاں پر آپ سیل کر سکتے ہیں بیش سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کورٹ میں آپ ان کی او سکتا ہوتی ہے وہاں پر آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کافی ایسے جہاں جگہ ہے جہاں پر ہر دکاندار کی بات کریں یا چھوٹے اودیوں کی بات کریں یا بڑے اودیوں کی بات کریں ان کو پیپر کی تو او سکتا سو پرسنٹ رہتی ہے اور آپ کو وہاں پر سیل کرنا ہے تو آپ بھی سجار روپے کا یہ پیپر خرید کر آپ اس میں بہت ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا بیجنس ویدیس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ سرکاری کاغذات تیار کروانے ہوگے اس کے بعد میں آپ کو لائسنس مل جائے گا سرکار کی طرف سے اور آپ ویدیس میں بھی بیجنس کر سکتے ہیں اس کا آپ تھائیلینڈ پہ بیج سکتے ہیں آسٹیلیا بیج سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی آپ اس کا بیجنس کر سکتے ہیں آپ یہاں سے مال خرید کر سیدھا پاکستان بیج سکتے ہیں اس کے لئے سرکار ایک سال کے اندر دو بار ان کا ٹرینڈر کرتی ہے ٹرینڈر میں آپ کو فائل لگوانے ہوگی اگر آپ ٹرینڈر میں اپنا نمبر آ جاتا ہے تو آپ ویدیسوں میں اس کا بیجنس کر سکتے ہیں بہت ہی ساندار بیجنس ہے اور اچھا بیجنس ہے تو آج ہی مال خریدیے اور اپنا بیجنس اسٹارٹ کریے جہند وند ماتر